پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ صدیہ ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ اور سنن حدہ سنن حدہ پر تو عمل کرنا ہی ہوگا لیکن سنن عادیہ جو ہیں ان کو بھی ہم حرز جان بنائیں جب حرز جان بنائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور ہماری بخشش کر دیں گے کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فالتبیونی اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبیونی تو میری اتباع کرو پتلے میری سنتوں کی اتباع کرو میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھننا سونا جاگنا شب و روز حرکت و سکنات کیا ہے اخلاق و کردار کیا ہے نشیست و برخواست کیا ہے ایک ایک سنت کیونکہ ذیہ اف لائف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تو میں ان سنتوں کی اتباع کرو تو کیا تمہیں انام ملے گا یحبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا یعنی اللہ کا اگر ہمیں محبوب بننا ہے تو آسان راستہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی عداؤں پہ مربٹیں تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور محبوب جب بنائیں گے تو یغفر لکم ذنوبکم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے ظاہر ہے کہ جس کو اللہ محبوب بنائے اس کے گناہ پھر کیسے رہ سکتے ہیں تو اللہ گناہوں سے ہمیں پاک کر دیں گے اور یہ انسان کا جو متبہ نظر ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہمارے گناہ معاف کر دے تو دونوں یا آخر دونوں سمر جاتے ہیں اس قدر سنت کا احتمام اس قدر اہمیت کا حامل ہے اس لئے یہ سنتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم جس قدر ہو سکے آج پہنے اڑنے میں ہم صبح شام مغرب کے اور ویسٹرن ورڈ کے فیشن فورا لے لیتے ہیں یہ ویسٹرن ورڈ کا فیشن ہے حالانکہ ویسٹرن ورڈ نے یہ سب کچھ اسلامی سے سیکھا ہے اسلامی سے لیا ہے شہداد چارلس نے برطانیہ کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹری کے اسلامی ڈپارٹمنٹ میں تقریر کی تھی برسہ برس پہلے اس میں یہی حقیق بجائی تھی کہ ہم نے اٹھنا بیٹھنا جینا جاگنا پہننا اٹھنا تو اسلام سے سیکھا ہے ورنہ ہم تو برفوں میں رہنے والے لوگ تھے ہمیں کیا صلیقہ آتا تھا تو حقیقت یہ ہے تو مغرب میں تو خوی اسلام سے لیا لیکن بارکیف تو سنتیں اسی طریقے سے آپ سنت لباس جو ہے ان کو بھی آپ جو ہے اب محبت سے جب اپنے اوپر لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنانے گے اس لئے ان کو یہ سنتوں کو اڈاب کریں آج یہ ہم بیان کریں کہ ٹوپی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ سر پہ ٹوپی بہنی جاتی ہے مرد ازا ٹوپی استعمال کرتے ہیں امامے کے بارے ٹوپی استعمال اگر کی جاتی تو ٹوپی کی سنتیں وہ بیان کر رہا ہوں سنت نمبر ایک سفید ٹوپی پہننا سنت ہے سفید وائٹ کلر سفید ٹوپی پہننا سنت ہے حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے یہ ریفرینس ہو گیا اور کہاں سے ہے سنن ترمزی سنن ابی دعوت بہوالہ شمائل کبرہ صفحہ ایک سو سٹھ سٹھ جلد ایک تو گویا کہ یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ آپ سفید ٹوپی پہنتے تھے سنت نمبر دو گول ٹوپی سر سے چپ کیوں ہی پہننا سنت ہے گول ٹوپی سر سے چپ کیوں ہی پہننا سنت ہے حوالہ حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید گول ٹوپی پہنتے تھے سفید ہوتی تھے اور گول ٹوپی پہنتے تھے حوالہ تبرانی مجموز زوائد صفحہ ایک سو چوبیس جلد پانچ شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ مدارج نبوہ میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی امامے کے نیچے سر مبارک سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی امامے کے نیچے سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی چنانچہ حضر ابو کبشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان العالم اجمعین کی گول ٹوپی سر سے چپ کی ہوئی ہوتی تھی گول ٹوپی ہوتی تو سر سے چپ کی ہوئی ہوتی تھی جیسے آج کا جالی کی ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں تو وہ بالکل سر سے چپ کی جاتی ہے ایسی جگہ کپڑی کی ٹوپی سفید سر سے چپ کی ہوئی ہوتی تھی حوالہ مشکا شریف صفحہ 374 بہوالہ شمال کبرا صفحہ 168 جلد ایک سنت نمبر تین نمبر ایک سبز دھاری دھار ٹوپی سبز دھاری دھار ٹوپی نمبر دو اونچی بادر دھار ٹوپی نمبر تھی چمڑے کی ٹوپی پہننا بھی سنت ہے تو تین طرح کی ٹوپی ہیں جو اس کے اندر بیان ہوگی سبز دھاری دھار ٹوپی پہننا سنت ہے اور اونچی بادر دار ٹوپی پہننا سنت ہے اور چمڑے کی ٹوپی پہننا سنت ہے حضرت عبدالعبن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفری ٹوپی سفر میں جب جاتے سفری ٹوپی بڑی اونچی بادر دار ہوتی تھی بڑی اونچی بادر دار ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سفر میں سترے کا کام بھی لے لیتے تھے اتنی اونچی ہوتی تھی جو وہ سترے کا کام بھی آپ لے لیتے تھے جیسے کبھی آپ نے دیکھی ہو تو حضرت مولانا شبیرہ عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تصویر دکھائی جاتی ہے وہ اونچی ٹوپی ان کی نظر آتی ہے اسی طریقے سے ہے اگر جو ہے تبلیغی حضرات نے مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ان کی اونچی ٹوپی ہوتی تھی تو یہ اونچی بڑھ ردہ جو ٹوپی ہے یہ سنت ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں عام طور پر لے جاتے تھے اور وہ سامنے ٹوپی رکھ دی تو سترے کا کام بھی کر رہی ہے تو حوالہ سنن بہقی فی شعبیل ایمان جمع الوسائل صفحہ ایک سو سٹھ سٹھ سکسی سکس اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج چمڑے کی ایسی ٹوپی بھی تھی جس میں سوراخ تھا تو چمڑے کی ٹوپی کا حوالہ آ گیا سیرت خیر العباد میں سیرت خیر العباد صفحہ چار سوڑ تالی جلد سات بہاوالہ شمائل کبرا تو یہ چمڑے کی ٹوپی جس میں سوراخ تھا عام طور چمڑے کی ٹوپی میں سوراخ رکھ رہے ہیں مقصد کیا ہے وہ خاراج جو ہے وہ سوراخ سے نکلتے رہے ہیں اور آج بھی چمڑے کی ٹوپیاں یہ خاص طور پر سردی کے موسمیں بنے جاتی ہیں تو سنت سمجھ کے اگر ان کو پہنا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی سعادت بھی ملے گی اور اللہ کی محبوبیت بھی نصیم ہوتی ہے نیز سیرت خیر العباد میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین ٹوپیاں تھی تین ٹوپیاں نمبر سفید مصری ٹوپی سفید مصری ٹوپی نمبر دو سبز دھاری دار ٹوپی نمبر تین اونچی بادر دار ٹوپی جس کو سفر میں پہنتے اور نماز میں سترے کا کام لیتے تھے اور یہ سفہ سیرت شامیہ کا کیا ہے چار سو اٹھالیس جلد سات بہوالہ شمال کبرا سفہ ایک سو اٹھ سو جلد ایک تو گویا ہے کہ یہ تین قسم کی ٹوپیاں آپ کی ہوا کرتے تھیں کہ سبز ٹوپی دھاری دار وہ پہن سکتے ہیں سفید ٹوپی مصری اور اونچی بادر دار ٹوپی سنت نمبر چار ٹوپی اور امامے کے اوپر رمال یا کپڑا ڈال لینا سنت ہے اب ٹوپی کو اوپر جو رمال ڈال لیا یا امامہ پاندو اس کے اوپر رمال ڈال لیا عام طور پر آپ نے علماء اور صلحہ کو دیکھا ہوگا کہ وہ امامے کو اوپر جو سفید رمال یا سرخ رمال اوپر ڈال لیتے ہیں تو یہ کرنا بھی جو فرمایا ہے سنت ہے حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک پر ایک مٹیال رنگ کا کپڑا تھا آپ کے سر مبارک پر ایک مٹیال رنگ کا کپڑا تھا نیز حضر انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چادر کے ایک کونے کو آپ سر پر ڈال لیتے تھے چادر کے ایک کونے کو آپ اپنے سر پر ڈال لیتے تھے حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ آٹھ سو چونسٹھ جلد دو بہوالہ شمال کبرا صفحہ ایک سو تیہتر جلد ایک نوٹ چنانچہ امام بخاری رحم اللہ تعالی نے باب التقنو میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے عموم دھوپ وغیرہ میں بچاؤ کے لیے بس اوقات سر پر کوئی کپڑا یا رمال ڈال لیا جاتا ہے اور یہ سنت اہل علم میں متوارس چلی آتی ہے کہ رمال وغیرہ سر پر رکھتے ہیں حوالہ زاد الماد صفحہ ففٹی ٹو باون جلد ایک سیرت الشامیہ بہوالہ شمال کبرا لہذا آپ نے دیکھا اہل علم میں عام طور پر اسی طرح اوپر رمال ڈال لیا جاتا ہے امامہ یا ٹوپی کو اوپر فرمایا یہ بھی سنت ہے یہاں تک یہ سنت پوری ہی ٹوپی کی اب جو امامہ کی سنت امامہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ جس کو پگڑی کہتے ہیں پگڑی باندھا ٹربن امامہ کے ذریعے حق تعالی شانوں نے امت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھنے کی تاقید فرمائی ہے فوجی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اکرام امامہ کے ذریعے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اکرام امامے کے ذریعے سے کیا ہے اس امت کو چاہیے امامہ باندھا کریں پگڑی باندھا کریں حوالہ کنزل امال صفحہ دو سو بائس جلد انیس اور حضرت عبدالعب نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ باندھا کرو امامہ باندھا کرو اس سے حلم و بردواری میں اضافہ ہوتا ہے انسان میں حلم و بردواری پیدا ہوتی اس میں اضافہ ہوتا ہے محسن بزار مجموز زبائد صفحہ ایک سو بائس جلد پانچ بہوالہ شمائل کبرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اسے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ عربوں کا تاج ہے امامہ عربوں کا تاج ہے اور حضرت عمراء بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امامہ مومن کا وقار ہے تو یہ پگڑی جو ہے عربوں کا تاج ہے اور اسی طریقے سے ہے اور فرمایا کہ دوسری وحث میں فرمایا یہ پگڑی جو مومن کا وقار ہے کنزل و مال صفحہ دو سو بائس جلد انیس تو گویا کہ اس حدیث کے در امامہ کی اس کے در فضیل بیان کی جاری ہے نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر و خوم کے دن حضر علی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور امامہ باندھا حضر علی کو بلا کے خود ان کے امامہ باندھا اور اس کا شملہ پیچھے چھوڑ دیا شملہ پیچھے چھوڑ دیا اور فرمایا اس طرح امامہ باندھا کرو اس طرح امامہ باندھا کرو امامہ اسلام کی خاص نشانی ہے اور یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان باعث امتیاز ہے کافروں مسلمانوں کے درمیان جو ہے باعث امتیاز ہے اس لئے فرمایا کہ امامہ باندھا کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا امام خود باندھا اور فرمائے اس طرح باندھا کو شملہ پیچھے چھوڑ دیا حوالہ شرع موہب الدنیا صفہ دس جلد پانچ بحوالہ شمائل کبرہ بارکیف امامہ کے حوالے سے چند سنتیں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہر مسلمان مومن اپنا کر اپنے رب رحیم کی محبوبت اور مغفرت حاصل کرے تو گویا کہ اس کا احتمام کرنا چاہیے اب سنتیں شروع رہی ہیں سنت امریک مرد حضرات کے لیے امامہ باندھنا سنت ہے مرد حضرات کے لیے امامہ باندھنا سنت ہے حوالہ حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا کالہ امامہ آپ نے پیناوا تھا اور شہر میں آپ داخل ہو رہے تھے حوالہ شمائل ترمزی صفہ نو بہوالہ شمائل کبرہ صفہ ایک سو چھتر جیل دیکھ سنت نمبر دو سفر میں سفید امامہ پہننا سنت ہے سفر میں سفید امامہ پہننا سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں عموماً سفید رنگ کا امامہ باندھتے تھے چہانچہ حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سفر سفید تھا حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کا امامہ سفر یہ سفر کا جو امامہ تھا فرمائے وہ سفید تھا حوالہ مواعب لدنیا سفہ چودہ جلد پانچ باہوالہ شمائل کبرہ سنت نمبر تین حضر یعنی وطن میں سیاہ امامہ پہننا سنت ہے حضر یعنی وطن میں سیاہ امامہ پہننا سنت ہے جیسے بتائیں سفر میں سفید سنت ہے فرمائے حضر یعنی وطن میں سیاہ امامہ باننا سنت ہے حوالہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضر یعنی وطن میں عموماً سیاہ امامہ بانتے تھے چنانچہ حضر عمر بن حریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندے ہو خطبہ دیا یعنی مسئل نومی میں خطبہ دیا تو سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا سی مسئل شمائل ترمزی صفحہ نو موحب الدنیا صفحہ چودہ جل پانچ سنت نمبر چار سرخ رنگ کا یا سرخ دھاری دار رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے سرخ رنگ ہو یا سرخ دھاری دار رنگ ہو فرمائے سرخ دھاری دار رنگ کا امامہ فرمائے یہ پہننا بھی سنت ہے حوالہ حضر عمر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کر رہے تھے آپ وضو کر رہے تھے اور آپ پر قطری امامہ قطری امامہ جو سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار ہوتا تھا سرخ امامہ ہے پس آپ نے امامے کے نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کے سامنے حصے کا مسا کیا اور امامہ بکھرا نہیں تو گوہے کہ فرمائے کہ آپ نے ہاتھ داخل کر کے مسا کیا اور امامہ بکھرا نہیں فرمائے کہ یہ تو یہ حضر عمر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور یہ حوالہ ابو دو شریف صفحہ اکتیس تھرٹی ون جلد ایک نیز حضر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرد قمیس زرد چادر اور زرد امامے ملبوس تھے سوری وہ آگے چلے گئے ہم بیچ سنن رہے گی تو سرخ رنگ کا یا سرخ دھاری دار رنگ کا امامہ پہننا سنت ہے حوالہ تھا حضر عمر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ پر قطری امامہ ہے یعنی قطری امامہ سرخ دھاری دار رنگ کا ہوا کرتا تھا پس آپ نے امامے کی نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کے سامنے حصے کا مسا کیا اور امامہ بکھرا نہیں حوالہ ابو دو شریف صفحہ اکتیس جلد ایک اب اگری سنت نمبر پانچ حلقے زرد رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے اس کا حوالہ جو میں پہلے پڑھ بیٹھا حلقے زرد رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے حوالہ حضر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرد قمیس زرد چادر اور زرد امامے میں ملبوس تھے حوالہ ابن ساکر صفحہ اکسو چار جلدو بہوالہ شمائل کبرہ نوٹ اب نوٹ یعنی فائدہ آپ سنیے جن روایات میں زرد رنگ کی ممانت آئی ہے کیونکہ یہاں حلقہ زرد رنگ لکھا ہے آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جن روایات میں زرد رنگ کی ممانت آئی ہے اس سے موارے گہرہ زرد رنگ آئے ہے گہرہ زرد رنگ ممنوع ہے لیکن حلقہ زرد رنگ خود آپ سے پہننا ثابت ہے کے بعد پھیکا پڑ جاتا ہو اس رنگ کے امامے میں کوئی مذاقع نہیں ہے گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ آپ نے حلقہ زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا کیونکہ گہرے زرد رنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا ہے تو گہرے زرد رنگ سے ممانت ہے حلقہ زرد رنگ کا اگر سوٹ بھی پہنا ہے حلقہ زرد رنگ کا امامہ بھی بانتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سعی بخاری صفحہ 869 69 879 جلد دو صفحہ 441 جلد سات سنت نمبر چھے امامے کے نیچے ٹوپی پہننا سنت ہے امامے کے نیچے ٹوپی پہننا سنت ہے صرف امامہ جو ہے ننگے سر پہ گمالینا کافی نہیں حضر رکانہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرقین کے درمیان فرق ٹوپی پہ امامہ باندھنا ہے ہمارے درمیان فرق کس بات پہ ہے ٹوپی پہ امامہ مشرقین اگر بانتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے بانتے ہیں ہم جو ٹوپی رکھ کے اس کے اوپر امامہ بانتے ہیں حوالہ مشکا شریف صفحہ 374 بہوالہ شمائل کبرا صفحہ 178 جلد ایک سنت نمبر سات امامہ کا نچلا شملہ چھوڑنا سنت ہے امامہ کا نچلا شملہ چھوڑنا سنت ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بانتے تو اس کا نچلا شملہ آگے یا پیچھے کی جانب چھوڑ دیتے تھے تو گویا ہے کہ امامہ کے نچلا شملہ کیونکہ ایک نچلا شملہ ایک اوپرہ دو شملے دونوں کے حوالے سے تفصیلات ہیں تو حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بانتے تو اس کا نچلا شملہ آگے یا پیچھے کی جانب چھوڑ دیتے تھے حوالہ ذرقانی صفحہ 13 جلد 5 بحوالہ شمال کبرہ صفحہ 188 جلد ایک نوٹ نچلا شملے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مختلف رہی ہے البتہ شملہ چھوڑنا سنت ہے اس کا ترک مکروح ہے شملہ چھوڑنا چاہیے بالکل شملہ نہ اور توپی کی طرح مہمہ بناو فرمایا یہ مکروح ہے شملہ آگے آگے یا دائیں جانب یا بائیں جانب یا پیچھے چھوڑنا منقول ہے شملہ آگے یہاں چھوڑ لیا یا شملہ آگے اس طرح چھوڑ لیا اور یا یہ پیچھے دونوں کندوں کے درمیان چھوڑ دیا زیادہ پیچھے دونوں کندوں کے درمیان چھوڑنا ثابت ہے اور یہی بہتر اور افضل ہے اسے دونوں کندوں کے درمیان پیچھے چھوڑا جاتا تھا یہ سرجیاں زیادہ بہتر اور افضل ہے خسائل خسائل نبوی صفحہ 93 سیرت شامی صفحہ 440 جلد 7 سنت نمبر 8 کسی دوترے کو امامہ باندھنا سنت ہے کسی دوترے کو امامہ باندھنا بھی سنت ہے حضرت عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ باندھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت عبدالرحمان ابن عوف کا امامہ باندھا اور چار انگلی یا ایک بالش کے برابر شملہ چھوڑ دیا چار انگلی یا ایک بالش کے برابر شملہ چھوڑ دیا نیز حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امامہ باندھا اور اس کا شملہ میرے کندے پر ڈال دیا آپ کے دائیں یا بائیں کندے پر ڈال دیا تو گیا کہ جواز پتہ چل گیا کہ یہ دائیں یا بائیں آگے بھی شملہ ڈالا جا سکتا اور پیچھے بھی اور عمومی حالت یہ ہے کہ پیچھے کی طرف شملہ ڈالا جائے حوالہ زرقانی علموحیب صفحہ بارہ جلد پانچ با حوالہ شمائل کبرا صفحہ ایک سو ٹھٹر جلد ایک نوٹ شملہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک نچلا شملہ جس کا پیچھے کی جانب دونوں کندوں کے درمیان لٹکانا افضل ہے جیسے ابھی آپ نے سنا اور اس کا ترک کرنا مقروح ہے کہ آپ وہ شملہ بنائیں نہیں بلکہ ٹوپی کی طرح پورا ماما لپیٹ لیں البتہ اس کی لمبائی کی حد ایک بالش سے لے کر ناف تک ہو سکتی ہے ایک بالش اتنی لمبائی بھی ہو سکتی ہے اور ناف تک پیچھے یہاں تک جائے کہ آپ کی یہ ناف تک پیچھے اتنی لمبی بھی لمبائی ہو سکتی ہے دونوں طرح ثابت ہے جبکہ دوسرا اوپر والے شملہ جو اوپر دوسرا شملہ یہاں پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے جس کا امامہ کی اوپر کی جانب لٹکانا افضل ہے وہ امامہ اوپر کی طرح لٹکانا افضل ہے البتہ ترک کرنا جائز ہے ترک مقروح اس کا نہیں ہے ترک جائز ہے تو اگر وہ کوئی نہیں بنا اتنا لپیٹا سارا لپٹ گیا پیچھے والا رہا اوپر والا شملہ بنا نہیں کوئی بات نہیں وہ ترک جو مقروح نہیں ہے جائز ہے البتہ اس کی لمبائی کی حد چار انگل سے لے کر ایک بالش تک ہوتی ہے چار انگل ہو یا ایک بالش ایک بالش تک اگر وہ یہ کھڑا ہے یہ دائیں یہ بائیں عام طور پر ہوتا ہے تو اس طرح ایک بالش تک کی اس کی لمبائی ہو سکتی ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں حوالہ امدو تلقاری شرہ بخاری صفحہ انیس جلد آٹھ بہوالہ اللہ کے حبیب کی سنتیں الاخری صفحہ سیونٹی ایٹ سنت نمبر نو امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کھڑے ہو کر اور پجامہ بیٹھ کر زیبتن فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کھڑے ہو کر اور پجامہ بیٹھ کر زیبتن فرماتے تھے حوالہ جمع الوسائل بہوالہ شمائل کبرا صفحہ ایک سو اسی جلد ایک نیز لکھا ہے کہ اس کے برخلاف امامہ بیٹھ کر باندھنا اور پجامہ کھڑے ہو کر پہنا انسان میں نسیان اور فقر پیدا کرتا ہے لہذا پجامہ جو ہے انسان بیٹھ کر پہنے اگر کھڑے ہو کر پہنے گا تو نسیان پیدا ہوتا ہے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور فقر پیدا ہوتا ہے اور امامہ جو ہے کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے وہ اگر اس کو جئے وہ امامہ جو ہے جو بیٹھ کر اگر باندھ رہا ہے تو فرمائے کہ یہ نسیان اور فقر پیدا کرتا ہے سنت نمبر دس عیدین میں سیاہ امامہ باندھنا سنت ہے عیدین میں سیاہ امامہ باندھنا سنت ہے یعنی عیدین کے موقع پر جو ہے عید الفطر عید العذا کے موقع پر جو ہے آپ اچھا نباز پہن گیا باتیں تو فرمایا سیاہ امامہ باندر سنت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاہ امامہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین یعنی عید الفطر اور عید العذا کے موقع پر پہنتے تھے اور اس کے شملہ پیچھے پشت پر ڈال دیتے تھے پیچھے پشت پر جس کا شملہ ڈال دیا کرتے تھے تو الہاوی للفتاوہ اور سیر خیر و عباد صفحہ چار سو تیس تو کہا کہ اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امامہ کے اتمام فرما رہے ہیں سنہ نمبر گیارہ فرمایا کہ سنہ نمبر گیارہ فرمایا کہ نیلے رنگ ہے نیلے رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے نیلے رنگ کا بلو کلر امامہ پہننا ہلکا رنگوں گہرہ رنگوں بلو کلر امامہ پہننا بھی سنت ہے حوالہ حضران سبیل مالک عزیر اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ حوالہ پہلے بھی گزر چکا ہے آپ وضو فرما رہے تھے اور آپ پر قطری امامہ تھا اور قطری امامہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سر رنگ یا اسی طریقے سے سرخ دھاری دار رنگ یا نیلہ رنگ نیلے رنگ کا ہوا کرتا تھا تو بس آپ نے امامہ کی نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کے سامنے کی حصہ کا مسا کیا اور امامہ بکھرا نہیں ابودعود سفہ جو ہے اکتیس جل دیکھ تو گئے بلو کلر کا امامہ جو ہے یہ قطری امامہ جو ہے وہ سرخ رنگ اور اسی طرح نیلے رنگ کا بھی ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پہنے بھی ثابت سنت نمبر گیارہ بارہ امامہ کا نام رکھنا بھی سنت ہے اب امامہ کا آپ کوئی نام رکھ لیں فرم یہ بھی سنت ہے اور لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفتی آپ اپنی چیزوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے اور یہ بڑی خوبصورت سنت ہے چیزوں آپ کی چار گاڑی ہیں ہر گاڑی کے ایک ایک نام ہو تو اس کے پہچان بھی بھی آسانی یہ میری گاڑی بھی کونسی والی جلال والی پیلی والی اس کے پہنے آپ نام رکھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائے اپنی چیزوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے نیت نفیس نام اسی طرح امامہ آپ کا امامہ کا بھی نام رکھا ہوا ہے تو فرمائے کہ امامہ کا نام رکھنا بھی سنت ہے حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر اشیاء ضرورت کا نام اپنی عادت شریفہ کے مطابق تجویز کر رکھا تھا اسی طرح امامہ کا نام بھی تجویز کیا ہوا تھا امامہ کا نام بھی تجویز کیا ہوا تھا اور آپ کے امامہ کا نام صحاب تھا صحاب صحاب بادل کو کہتے ہیں تو صحاب تو گویا کہ آپ نے اپنے امامہ کا نام صحاب رکھا ہوا تھا حوالہ زرقانی علموائب صفحہ چار جلد پانچ بہ حوالہ شمائل کبرا صفحہ ایک سو اکیاسی ون ایٹی ون جلد ایک تو یہاں تک جو ہے ماشاءاللہ یہ ٹوپی اور امامے کی سنتیں ہوئیں اب آگے انشاءاللہ انگوٹھی کی سنتیں انگوٹھی پہنے کی سنتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے جو سنت بیان ہو چکی ہیں ان کو دل و جان سے حرز جان بنائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی زہری باطنی دولتوں سے معلوم حال فرمائیں گے